ناروال شاہ آیا ہوں صاحب انسپیکٹر ہوں پلیس کا نہیں کہلوں حاضر ہوں حاضر ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم موجود ہیں اسلام آباد میں اور آپ کو معلوم ہے کہ ریڈ زون ڈی چوک ساری طرف شیلنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ شیلنگ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ایم پی اے زیاد کیانی صاحب یہاں پر موجود ہیں تو ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ کیا کس طرح کمپیٹیشن مقابلہ کر رہے ہیں اور شیلنگ اگر ہو رہی ہے تو کس طرح ہو رہی ہے اور یہاں پر کتنی بڑی پبلک کتنی بڑی سٹنس یہاں پر آپ کے پاس سٹنس کی تو بات چکر کی جائے تو اس طرح ہے کہ آج لگ بگ دوپیر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں موجود ہیں اور اس وقت ریاستی فستائیت کا مقابلہ لگاتار کر رہے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات بہت لیٹ ہو چکی ہے پھر بھی ہمارے کارکنان اور اسلام بات کی عوام پنڈی کی عوام یہاں موجود ہے اور بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم بڑی ایک ویل آئل اور ویل ڈریل ٹیم بن چکے ہیں اور یہ شیلنگ ویلنگ سے ہمیں فرق پڑتا نہیں ہے شیلنگ یوز کو ہو گئے ہیں میرا خیال ہے آپ سر وہ ہمارے ڈائیٹ کا حصہ بن گئی ہے شیلنگ جو ہے تو آپ نے دیکھا ہے پنڈی میں بھی جس طرح سے ہم نے مقابلہ کیا اور جس طرح سے ان لوگوں نے پولیس کا بے درے کے استعمال کیا ریاستی جو جتنا بھی مشینری ہوتی ہے اس کا کیا اس کے باوجود لوگوں نے پسپاک کر دیا ان لوگوں کو اور آج بھی آپ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے فورس منگوائی ہے اس فورس کے ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ ڈرے نہیں ہیں میں نے دیکھا یہاں پہ عورتوں کو بوڑوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ عورتیں ادھر آئی ہوئی ہیں اور وہ کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے مقابلہ کیا کیونکہ بہت سے بہتنی سی ہے کہ یہ کسی میں بار بار کہتا ہوں فرد وائد کی جنگ نہیں ہے یہ اس ملک کی سلامتی کی جنگ ہے اس ملک کے تقدیر کو دوبارہ سے ایک نئے ٹریک پر چڑھانے کی جنگ ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ یا ہم سوچتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا یا خان صاحب والی لائن میں کھڑا ہونا بہت زیادہ مشکل ہے آپ سمجھتے ہیں سر اگر سر اگر مشکل ہوتا میں اور آپ اکیلے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا آٹھ فروری کے لوگوں نے ووٹ کیسے ڈالا اور ووٹ کے بعد ہر کال پہ لوگوں نے لبیک کیا اور ہر قسم کی مشکل برداشت کی ہے میرے حلقے میں میرے بہت سارے بچے ایسے ہیں کون سا حلقہ ہے سر آپ کا حلقہ پی پی پندرہ راول پینڈی کینٹ بتانا جاتا ہوں کہ بہت سارے بچے ہمارے لڑکے اس قسم کے ہیں جو جیلوں میں ساتھ ساتھ مہینے رہے جو اپنے گھر میں شاید وائد ذریعہ تھے آمدن کا لیکن ان لوگوں نے یہ سب برداشت کیا اور وہ میرا خیال میں آپ کوئی عام لوگ رہ نہیں ہے وہ ایک طاقت بانتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں حالانکہ ان کا نام تو علی امین گنڈا پور ہے لیکن لوگوں نے نام رکھ دیا علی امین گنڈا پور ہم نے ایک سٹیٹس سنا کہ علی امین گنڈا پور نے اپنا موبائل بند کر دیا اور جس نے سماجتے ہیں کرنی ہے وہ اڈیالا جیل جا کے کریں تو کیا کہتے ہیں کوئی واپسی تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہمیں واپس گئے تو ہمیں بہت زیادہ مایوسی ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں بلکل کسی قسم کی واپسی کا پروگرام ہمارا نہیں ہے ہمارے جو کافلہ جو کے پی سے روانہ ہے انہوں نے تمام تر جتنی بھی رکاوٹیں تھی وہ عبور کر لی ہیں ان کا پڑاؤ بلکل پنجاب کے اندر ہیں اس وقت بلکل سامبات کی بوٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب دھرنے کی کال دے دی گئی ہے اور اب میں آپ کو پھر سے بتاؤں جس نے آپ کو شیلنگ کی بات کی تو دھرنے میں ہم سے ایکسپرٹ سیاسی جماعت اور کوئی نہیں ہے اور یہ ہمارا آئینی حق بھی ہے اور ہم اس حق کا استعمال بھی کریں گے اور انشاءاللہ جو پیشی دفعہ دوہزار چودہ میں جو عوام نے اس ملک کے عوام نے جو دھرنہ دیکھا تھا انشاءاللہ اس سے بڑا اور شاندار دھرنہ میں دعا راولپنڈی سے بہت ساری گریفتاری ہوئی ہیں سمابیہ قائر صاحبہ بہت ہی آئرن لیڈی ہیں ان کی گریفتاری اس کے علاوہ بہت ساری گریفتاری ہیں گریفتاریوں کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ چلتا ہے دری سیاسی تحریک ہے یہ چھوٹی چھوٹی کربانی ہے ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ پہلے بھی دیتے آئے ہیں ہم سب پر پرچے بھی ہوئے لیکن ہم سب در کھڑے ہوئے مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مقابلہ کرتے رہیں گے سمابیہ ہماری بہن ہے تنویر ان کے ساتھ ہمارے ایم پی وہ بھی گریفتار ہیں انشاءاللہ ہم دعا گو گے وہ جلد ہمارے درمیان ہوں گے اور پھر اسی طرح جس طرح ہم لڑے ہیں اسی طرح وہ بھی لڑے ہوں گے سر آپ کے ہاتھ میں کوئی تحفہ کوئی فلاور نظر آ رہے ہیں لوگ انہیں شیل پھیکے اور میں سندھ سے آیا ہوں عمران خان کی کال سے صرف پیبر پختون خان نہیں پنجاب نہیں بلچستہ نہیں سندھ کے لوگ بھی ہے اس تحریک میں شامل ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں اور اپنے آئین کو بچیں گے انشاءاللہ یہ ایسے شیل پھیکے ہیں ان لوگوں نے ربڑ کی گولیاں صبح سے یہ لوگ مار رہے ہیں لیکن ہمارے جذبہ مضبوط ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ اس تحریک کو کمیاب کر کے رکھیں گے انقلاب دیکھ رہے ہیں عبدالولی خان صاحب مرہوم اللہ جنت نصیب کرے انہوں نے کسی وقت میں فرمایا تھا کہ انقلاب تب برپا ہوگا قوم تب اٹھے گی جب پنجاب اٹھے گا آپ سمجھتے ہیں پنجاب بھی اٹھ گئے ہیں سب نے پنڈی میں کر دیا ہے آج بھی کر رہے ہیں پنجاب جاگ رہا تھا جاگ رہا ہے اور جاگتا رہے گا انشاءاللہ حلقے کی عوام کو کیا کہتے ہیں سر حلقے کی عوام کو شکریہ دا کروں گا جنہوں نے اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیا ساتھ دیتے آرے اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جیت ہے یہ آپ کا مقدر بننے جا رہی ہے جس طرح آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس طرح ڈٹے رہے ہیں انشاءاللہ کامیابی انشاءاللہ آپ کے زندگی میں آپ کے اسی وقت کے اندر کامیابی آپ کو ملے گی اور انشاءاللہ عمران خان صاحب ہمارے درمیان جلد ہوں گے پھر اس مول کے وزیراعظم بھی ہوں گے میں ناروال سے آیا ہوں پولیس افسر ہوں ناروال سے آیا ہوں سابنسپیکٹر ہوں پولیس کا نہیں سکیل ہوں حاضر ہوں نہیں نہیں تصویر یہ بہن چود مجھے پکڑیں گے پھر ایسے نہیں کرنا اور میں ناروال سے آیا ہوں اور صبح کا لان رہا ہوں اور آٹھ کو میں یہ ایکسیڈنٹ بھی یہ دیکھو یہ گانتے لگے ہیں میں اللہ کے فضل سے بچوں کو چھوڑ کے ادھر آیا ہوں عمران خان جب تک نہیں کہتا کہ ہم نہیں جائیں گے یہ شباز شریف کے کپڑوں کی اب بدبو تمام اسلام باہر میں ہم سونگ رہے ہیں سر یہ کیا جذب ہے کہ آپ ماشاءاللہ پولیس میں بھی ہے سابنسپیکٹر بھی ہیں اور دوسری طرف جو ہے اسلامباد کی پولیس سے آواز کر رہی ہے انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں یہ پولیس کو انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں ساری پولیس ایسی نہیں ہے تمام پولیس جو ہے یہ امران خان کے ساتھ ہے یہ افسر جو ہیں یہ تمام بکے ہوئے ہیں افسر افسر تمام جو ہیں یہ تمام بکے ہوئے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے پولیس ہی جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امران خان کے ساتھ ہے یہ جہوٹ ہے کہ پولیس جو ہے ان کے ساتھ ہے تمام افسر جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں اور تمام متید جو ہیں وہ بکے ہوئے نہیں ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا سابنسپیکٹر صاحب ہیں اور یہ یہاں پر آئے ہیں اور عوام کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں تو یہ انقلاب کی نشانی اور انقلاب اسی کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ سوچتے تھے کہ بہت سارے ہمارے ایسے افسرز ہیں وہ بھی حد اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ارشاد صاحب موجود ہیں سر ارشاد علی صاحب سینئر ہائی کورٹ کے وکیل ہیں سر کیا کہتے ہیں آئی ایلیس کے وائز پریزیڈنٹ ہے سر کیا پیغام کرتے ہیں میں پہلے تو ان کے جذبے کو یہ جو عوام آئی ہے سب کے جذبے کو خاص کر جو ہمارے سرونگ سب انقلاب آ چکا ہے اور اسلامباد کی آئی ایلیس کی ٹیم ساتھ ہے ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا لیگل پروٹیکشن کرے اور انشاء اللہ خان صاحب ہمارے وزیراعظم ہوں گے اور یہ پروٹیسٹ کامیاب ہوگا اس کے لیے ہمیں جان دینی پڑے خون دینا پڑا ہم دیں گے یہ ناظرین یہ دیکھیں شیلنگ ہو رہی ہے یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے